اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کو سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پیر میں پیاز باننے کے کیا فائدہ ہیں رات کو اگر آپ سونے سے پہلے اپنے پیر میں پیاز بان کر سو جاتے ہیں تو اس کے آپ کو کیا کیا فائدے ملتے ہیں آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ہر کسی کی طرح آپ بھی آج تک پیاس کو جس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوں گے وہ ہے پیاس کا عام استعمال یا تو سالن وغیرہ بنانے کے لیے یا سلاد وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے لیکن دوستو یاد رہے کہ پیاس کے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے فائدے ہیں جن فائدوں سے اکثر لوگ بے خبر ہیں پیارے دوستو ہم آپ کو پیاس کے حیران کر دینے والے فائدوں کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ پیاس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخیر تک ضرور دیکھیں پیارے دوستو یاد رہے کہ پیاس سلفر کے مرکعباد سے بھرپور ایک ایسی گزہ ہے جو جسم میں موجود خراب جراسم بیکار بیکٹیریا کو ختم کرنے اور انفیکشن سے نجات دلانے کا بہترین ذریعہ ہے اور اسی وجہ سے ڈاکٹرز اس کے بے شمار فائدے گناتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق اس میں موجود انٹی وائٹک صلاحیتوں کا حامل سلفر انسان کے جسم کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتا ہے پیاز میں بیٹامنز پولاد اور دیگر دھاتے کسرت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتی ہیں حکمہ کے مطابق کسی بھی دوسرے ملک یا شہر میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہاں کا پیاز کھانا چاہیے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں اگر کوئی بوا فیلی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے اور یاد رہے یہ جو فائدہ حکمہ بیان کرتی ہیں اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تاقید ملتی ہے اور اسی کی بنیاد پر حکیم حضرات یہ مشبرہ پیش کرتی ہیں روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نئے ملک یا نئے شہر میں جاؤ تو سب سے پہلے بہاں کی پیاز کھاؤ دوستو یہ بات ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے ارشاد فرمائی تھی لیکن آج جب ڈاکٹر سائنٹسٹ اس پر رسرچ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیاز میں ایسے جذب پایا جاتا ہے جو جراسیم کش ہوتا ہے کہتے ہیں کہ عام فلو کی بیماری میں یہ تجربہ کیا گیا ہے کہ فلو سے انفیکٹڈ مریض کی ٹیبل پر پیاز کٹ کر ہمیشہ رکھے رہنے سے مرض گھر کے دوسرے لوگوں کو نہیں لگتا اور مریض بھی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح ڈاکٹرز کے مطابق اگر بچو وغیرہ کٹ لے تو پیاز کا پانی وہاں پر لگایا جائے اس سے درد دور ہوگا اور زہر اثر نہیں کرے گا اگر روز صبح آدھی پیاز کا پانی نکال کر استعمال کرتے رہیں تو گردے اور مسانے کی پتری ریزہ ریزہ پشاپ کے ذریعے نکل جائے گی اور اگر کسی کے پیٹ میں زیادہ درد ہوتا ہے تو پیاز کو بھون کر اس کا رس نکال کر گرم گرم پیا جائے تو پیٹ کے درد میں آرام ملے گا یاد رہے کہ گرمی میں لو لگنے کی صورت میں پیاز کا استعمال بہت زیادہ فائدی مند ہے جدید تحقیق کے مطابقے معلوم ہوتا ہے کہ پیاز کا لگاتار استعمال دل کے مرض سے بچاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ایک ایسا جذب جس کا نام ہے روستہ گلینڈن پایا جاتا ہے جو دل کی حرکت کو کنٹرول کرتا ہے دوستو پیاز کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پیاز کو دو حصوں میں کٹنے کے بعد اس میں چینی ملا کر یہ پیاز کھانے سے خانسی کم ہو جائے گی اور سینے کی جکڑن کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیاز کو پیسنے کے بعد اس میں ناریل کا تیل ملا کر کچھ دن تک لگاتار سینے پر لگانے سے سینے کی جکڑن ختم ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برسات کے موسم میں پیاز کا زیادہ استعمال کرنے سے موسمی بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے یعنی برسات کے موسم میں جو بیماریاں چلتی ہیں ان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پیاز کو کسی کپڑے کے ساتھ دبا کر اس کا رس نکال کر گرم کریں اور پھر تھنڈا ہونے کے بعد پی لیں ایک یا دو بار ہی پینے سے الٹی نہیں ہوگی یعنی جو کیا آتی ہے الٹی آتی ہے وہ انسان کو نہیں ہوگی اسی طرح جو لوگ اپنی آواز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا ان کی آواز بیٹھ جاتی ہے تو وہ لوگ ایک طولہ یعنی دس گرام پیاز کا رس لیں اور دس گرام شہد لے لیں اور اسے ہلکا گنگنا کریں اور اس کے بعد پی لیں انشاءاللہ آواز اچھی ہوگی اور اگر آواز بیٹھی ہوئی ہوگی تو کھل جائے گی دوستو یاد رہے کہ پیاز کے اندر ایسی تاثیر ہے جس سے ہم بہت سارے فائدے حاصل کر سکتی ہیں جن میں سے کچھ فائدوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاؤں کے طلبے پر پیاز کی کاش کاٹ کر لگانے سے کیا فائدے ہوتی ہیں تو دوستو اس حوالے سے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پیاز کی ایک کاش کسی پلاسٹک کے لفافے کے ساتھ اپنے پاؤں کی ہتیلی پر باندھیں اس پر موزہ پہن کر سو جائیں اور صبح اٹھنے کے بعد اسے نکال دیں پیاز کا اس طرح کا استعمال آپ کو حیران کن طور پر صحت مند رکھنے میں مدد کرے گا آئیے پیاز باننے کے اور بھی فائدوں کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پیاز کا اس طرح سے استعمال سردی میں نزلہ زخام بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے یاد رہے کہ پیاز کا اس طرح سے استعمال یعنی کہ رات کو پاؤں میں باندھ کر سونے کے استعمال سے انفیکشن سے نجات دلاتا ہے یہ اور دوستو اس نسکے سے کانوں کے مرض کا بھی علاج کیا جاتا ہے اگر آپ کانوں میں درد محسوس کرتے ہیں تو ایک بار پیاز کو بھی آزما کر دیکھ لیں بس رات کو پیاز کی ایک کاش کاٹ کر پاؤں کے طلبے پر باندھیں اور صبح تک اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں یاد رہے کہ پیاز کا اس طرح سے استعمال جسم میں زہریلے جراسم کو بھی ختم کرتا ہے پیارے دوستو پیاز کا اس طرح سے استعمال بابا کو روکنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور دوستو آج اگر غور کیا جائے تو موجودہ دور میں فیلی بیماری کورونا یہ بھی ایک بابا ہے تو اس صورت میں اگر یہ نسکہ آزمایا جائے گا تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی جو لوگ کورونا سے انفیکٹڈ ہیں ان کو پیاز کا استعمال کیا جائے ان کے آس پاس پیاز رکھی جائے اور ان کے پاؤں میں بھی اسی طرح پیاز باندھی جائے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ضرور فائدہ ہوگا دوستو آخر میں ایک بات اور بھی سنتے چلیں کہ پیاز کو ہمیشہ تازہ استعمال کیا جائے زیادہ رکھی ہوئی زیادہ دیر کی رکھی ہوئی پیاز نقصان دے سکتی ہے تو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے والے تھے اس ویڈیو کو اپنے دوستو بھائیو بہنو رشتہ دارو عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات مل سکے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ